بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب علم کے تلیل ناشین پی ڈی ایف کے پلے پی نمبر 107 ادرس و تاسیہ و سلس و اربائین ہے یہ 49 سبق 49 سبق ہے تو یہاں پہ یہ تو سگلن لکھا ہے ٹھیک ہے 49 سبق ہے الملب والمتم کو جو سکول کولیش ہوتی ہے الہوار مقالبے تو جو رتابہ صاحب آپ پڑھنا شروع کر دیں جہاں آپ کو مسئلہ ہوگا یہ آپ کو بتا دیں گی دونوں من اینہ انتہ قادم جی آپ کہاں سے آ رہے ہو اچھا قادم نام ہے نہیں آ رہے ہو آ رہے ہو من اینہ انتہ قادم آپ کہاں سے آ رہے ہو حیالا آتف آنا قادم میں آ رہا ہوں من الملب من الملب میں گراؤن سے آ رہا ہوں ٹھیک ہے آنا قادم من الملبی صحیح ہے میں گراؤن سے آ رہا ہوں ٹھیک ہے تارک یبحسو انکا یبحسو انکا تارک آپ کو دون رہا تارک آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے یا آپ کو ڈونڈ رہا ہے تاریخ آپ کو ڈونڈ رہا ہے یا آپ کے بارے میں ڈونڈ رہا ہے اثمان لیمازہ کہا ہے کیوں لیمازہ کیوں لیمازہ کیوں لیمازہ کیوں آتف لیتال آبا ماہو لیتال آبا تا کا مطلب ہے آپ یہ جو لیتال آبا میں تا ہے نا اس کا مطلب ہے آپ تاکہ آپ کھیلو لیتال آبا تاکہ آپ کھیلو ماہ کا مطلب ہے ساتھ ہو کا مطلب ہے ہو کا مطلب ہے اس لیتال آبا ماہو تاکہ آپ کھیلو اس کے ساتھ ماہ کا مطلب ہے ساتھ ہو کا مطلب ہے اس مآہ ہوں اس کے ساتھ تاکہ آپ کھیلو اس کے ساتھ لیتال آبا مآہ ہوں تاکہ آپ کھیلو مآہ ہوں اس کے ساتھ انا زاہبن الی ملعب انا میں زاہبن جا رہا ہوں جا رہا ہوں الی ملعب گراؤن کی طرف ہل تزہبو مآہ مآہ کیا تزہبو مآہ ہل تزہبو مآہ تو کیا میں آپ کے ساتھ آسکتا ہوں تا کا مطلب ہے آپ تا کا کیا مطلب ہوتے ہیں آپ یا رکھیں تا کا مطلب ہے آپ سیکنڈ پرسن ہل تزہبو کیا آپ جاؤ گے ماں کا مطلب ہے ساتھ یا کا مطلب ہے یا یہ کا مطلب ہے میرے ساتھ مآہ میرے ساتھ کیا ہاں مآہ ہوں کا مطلب ہے اس کے ساتھ مآہی کا مطلب ہے میرے ساتھ یہ دونوں لفظوں میں فرق آپ یاد رکھیں مآہ ہوں اس کے ساتھ مآہی میرے ساتھ کیا آپ جاؤ گے میرے ساتھ ٹھیک ہے آہم عاطف عاطف لا نہیںانا ضاہبن مانا ضاہبن جاؤں گا اللہ مت ام میں کینٹین کی طرف جاؤں گا جاؤں گا یا جا رہا ہوں ٹھیک ہے دونوں سر یہ جارہا ہوں لی اتناپل امداد مطلب ہیں اور پاکہ میں کچھ کھا سکوں آہم تاکح منع لنجھ کر سکوں دھپیر کھانا کھا سکوں تو جا رہا ہوں تاکھا سکوں امیرے ساتھے میں دھپیر برمان کے لنجھ کر سکوں تاکھا سکھا سکھا سوہم کہ آہم ناوش ہے ل پہنچ جاؤں گا پھر آؤں گا یا پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے ملعب پھر میں گراؤن کی طرف آؤں گا صحیح ہے اسلامت رہو اچھا سلامت رہو ٹھیک ہے جی فائزہ آپ آن لائن ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کل پڑا تھا یہ مقالمہ ٹھیک ہے بھائی کونسی کتاب پڑھ رہی ہے آرہی ہے پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 107 جی علربیہ تلیل ناشین میرا سب کافی عرصے بعد آئی ہیں اب جی بھائی اصل ٹاکٹس نہیں تھا ٹائم نہیں ملائی تو جواب کے لیکچر مس ہوتے گئے ان کا پھر کیا کریں گی سمجھا جائے گی آپ کو آگے بھائی وہ آپ یوٹیوب پر صحیح ہے نا وہ ٹیک کر لوں ہی میں چلیں ٹھیک ہے آگے اگلے صفحے پر سوال ہے نیچے دی کے سوالوں کا جواب دیں تصویروں کو استعمال کرتے ہوئے تو فائزہ آپ سوال پوچھیں جنت آپ کو جواب دیں گی مطلب آپ کہاں سے آ رہے ہیں جی جنت میں اسٹیڈیم سے آ رہا ہوں ٹھیک جی فائزہ جی جنت ایک غلطی ہے یا من المت ام امت ام مکسف ٹھیک ہے دونوں سا ہی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کہایا انا قادمہ اپنے لئے قادمون لگاتے ہیں بشک مرد ہو یا عورت اپنے لئے قادمون انا قادم من المت ام میں کینٹین سے آ رہی ہوں یا میں ریسٹوینٹ سے آ رہی ہوں ٹھیک ہے بہتر لیکن ہم نے اوپر تو فیمیٹ کے لئے قادمہ ہی یوز کی ہے سیکنڈ پرسن کے لئے ہم قادمہ لگاتے ہیں اور اپنے لئے قادم لگاتے ہیں بشک مرد ہو یا عورت جی سن انا قادم آئے گا جی انا قادم میں آ رہی ہوں جی فائزہ محمد قادم یہ محمد کہاں سے آ رہا ہے ٹھیک جی جلد محمد قادم من المکتب ٹھیک ہے من المکتبہ من جی سن من آئین من آئین المتررش قادمہ یعنی کہ پروفیسرا جو ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں ٹھیک من الفصلی مین الفصلی استانی کلاس سے آ رہی ہے ٹھیک ہے اگلی سن اگلی سن پہ ہے جملے بنائیں جیسا کہ مثال میں بنائیں گے ہیں تو مدرس نے لنس بولا المتم اتناول غدا تو اگلی سن سٹورنٹ نے جواب بندیا انا زہبن الی المتم لی اتناول غدا میں جا رہا ہوں کینٹین تک کہ کھانا کھا سکوں دوپیر کا یعنی کہ لنج کر سکوں تو جی زویا المسجد الاسلی زہور سے جملہ بنائیں انا زہبن الی المسجد لی اوسلی الزہری ٹھیک انا زہبن الی المکتب لی اکراؤ القصہ ٹھیک انا زہبن الی الفصلی لی ارسم السورہ ٹھیک ہے جی رتابہ لی ارسم السورہ ٹھیک ہے اللہ عبارت اللہ عبارت لی ارسم اس طرح لی اللہ عبارت اللہ عبارت لی الام لی اللہ عبارت میں جا رہا ہوں سراؤنڈ کی طرف تاکہ فوٹبال کھیل سکوں بال کے ساتھ کھیل سکوں ٹھیک ہے آگے انا زاہبن انا زاہبن ایل المقصف ایل المقصفی انا زاہبن ایل المقصفی ایل المقصفی ایل المقصفی ایل المقصفی ٹھیک ہے میں کینٹین کی طرف چاہ رہا ہوں تاکہ کلم خرید سکوں ٹھیک ہے ابھی جو المسجد اصلیہ زور ہے اسے برائے جملہ رتابہ سر کون میں جی آپ انا زاہبن ایل المسجد ایل المسجد اصلی اصلی زور ٹھیک مرسجد کی طرف چاہ رہا ہوں تاکہ زوہر کی نماز ٹھیک آگے مطابہ اچھا انا زاہبن ایل المقصفی ایل المقصفی ایل المقصفی ایل المقصفی سر خونہ ایل المقصفی ٹھیک ایل المضی میں جا رہا ہوں لی اللہ بلکورہ تاکہ میں بول کھیل سکوں لی لازمی لگا دے لام کسرہ لی آگے کنٹین کی طرف ٹھیک ہے جی اگلے صفحے پہ جلتے ہیں پچاسو سبق ہے یہ اور تجربات مشکے عوادت السابعہ شرط سترہ یونٹ ہے عجیب انیل اسیلہ تلاتیہ نجے دیئے کے سوالوں کا جواب دیں جنت آپ سوال پوچھیں فائزہ آپ کو جواب دیں گی مطلب یہ بتانا جنت آواز آ رہی ہے مس جنت ان کو شاید آواز نہیں آ دی فائزہ آپ سوال پوچھیں سب مجھے گا جی فائزہ سوال پوچھیں من آینہ آتف قادم یعنی آتف کہاں سے آ رہا ہے جی زوید جواب دیں آتف قادم من الملعب من الملعب من عبی آتف کھل کے میدان کی حالتی جی فائزہ من یب حسو ان عثمان یعنی عثمان سے کس نے یب حسو کا مطلب کیا ہوگا دون رہا ہے عثمان کو کون دون رہا ہے من یب حسو ان عثمان یعنی عثمان کون دون رہا ہے عمر یب حسو یب حسو ان عثمان عمر عثمان کو تراشت کر رہا ہے یعنی دون رہا ہے لیمازہ یب حسو تارک ان عثمان یعنی تارک عثمان کو کیوں دون رہا ہے لی تاکہ اس کے ساتھ کھیل سکے تاکہ اس کے ساتھ کھیل سکے یز یز کا جوان کیا ہوگا یب حسو یب حسو تاریخ ان اسمان لی یل ابو ماہو تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیل سکے یل ابو ماہو تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیل سکے لی کا مطلب ہے تاکہ یہاں پر اس کا لی کا مطلب ہے تاکہ حل حل یزہب حل یزہبو عثمانو علل ملعب یعنی کیا عثمان کھیلنے کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے مناز اب سوال پوچھیں اور رتابہ آپ کو جواب دیں گی جی بھائی جی بھائی اللہ آئینہ یہ سبو عاطم آم کہاں سے عاطف جا رہا ہے عاطف کہاں جا رہا ہے عاطف محفیزہ ہاں دے دیں گی آپ عاطف 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 محفظ اللہ کوئی م desires مOSE محفیزہ کنٹین Company ہے مرد کی وجہ سے ہم نے یا لیا ہے ٹھیک ہے وہ کا ذکر نہیں ہے تا کا مطلب ہے آپ آپ دوپیر کا کھانا کہاں کھاتی ہیں کہاں کھاتی ہیں ٹھیک ہے میں دوپیر کا کھانا کینٹین میں کھاتی ہوں ٹھیک ہے اس کو چھوڑی دیں تو ضروری نہیں ہے اگلے صور پر آجیں آئید دو رائے جی جنت یہ گنتی پڑھیں آپ بے ترتیب گنتی کو پہلے پڑھیں آپ اور سب کا مطلب بتائیں ٹیسا ویشون ٹیسا ویشون ٹیس ٹونٹی نائن ٹیسا ویشون ٹیسا ویشون پچیس سلا سون تیس سمان ویشون اٹھائیس سابا ویشون ستائیس سیتا ویشون اچھا پیس ٹھیک ہے اچھا پتابہ آپ کو واز آ رہی ہے ان کے لینڈ آف ہے زویا آپ اس کو تطیب دیں ٹیسا ٹیسا ویشون ستہ ویشون ٹھیک ٹیسا سیتا سیتا سمان ویشون سمان ویشون سمان ویشون سسا ویشون سلسون ٹھیک ہے جی آگے ایک رہ پڑھو فائضہ آپ اس کو پڑھیں میرا صاحبہ ان الفاظ کے مطلبت ہیں سمان سلاسہ سمانیہ سناشر ان سب کے مطلبت ہیں سمان ویشون ٹھیک سالس تیسرا اسنان ٹو اسنان ٹو سالس تیسرا سلاسہ سلاسہ تین یہ اکرا ولے پڑھیں اکرا ولے اکرا اچھا ٹھیک ہے اکرا ٹھیک ہے پڑھئیے سمان پھر اسنان دو سلاسہ تیسرا سمانیا آٹھ ماں اسنان آشارہ آن بارو بارہ سمپل بارہ سمپل تین سمپل آٹھ سمپل بارہ جی بارہ اسمان اسمان گیا پھائیسو نونہ اسالس تیسرا سلاس تیسرا اگل پھر انسا کیا کاپی کریں لفظوں کو دیکھ کر کاپی بھی لکھنے رائٹن پرکش کے لیے اگلے صفحے پہ تکلم بولیں اجلی حوار کمافل مثال لاتی مقالمہ جاری کریں جیسے کہ مثال میں کیا گیا ہے تو مدرس نے دو لفظ بتایا سٹورنٹس کو پہلا لفظ ہے مقصف اور دوسرہ مکتبہ تو اب پہلا سٹورنٹ بولے گا من اینا انتا قادم آپ کہاں سے آ رہے ہو دوسرا جواب دے گا انا قادم من المقصف میں کینٹین سے آ رہا ہوں پہلا پوچھے گا وَإِلَىٰ اَيْنَا اَنْتَ زَاهِبٌ اور آپ کہاں جا رہے ہو وہ کہے گا انا زَاهِبٌ الیل مکتبہ میں لیبریری جا رہا ہوں تو اب یہ لفظ ہے مکتبہ اور فصل تو فائزہ آپ سوال پوچھیں جنت آپ جواب دے مطلب یہ بتانا من اینا انتا من اینا انتا قادم آپ کہاں سے آ رہے ہیں انتی ہوگا نا نہیں بس انت مرد کے حساب سے سوال پوچھیں مرد کے حساب سے سوال پوچھیں مطلب میں لیبریری سے آ رہے ہوں آ رہا ہوں آپ مرد دیں آ رہا ہوں اور آپ کہاں جا رہے ہو نہیں نہیں آپ میل کے ساتھ سے پڑھیں اینا انتا قادم آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں کلاس سے آ رہا ہوں اب جنت آپ سوال پوچھیں فائزہ جواب دیں گی اب جنت آپ سوال پوچھیں فائزہ جواب دیں گی میں کلاس سے پڑھیں فائزہ جواب دیں گی آ رہا ہوں قادم آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں یعنی میں لیبریری سے آ رہا ہوں ٹھیک ہے زویہ آپ سوال پوچھیں فائزہ جواب دیں گی میں اینا انتا قادم آپ کہاں سے آ رہے ہو مراز مرتبہ دونوں شاید آف لائن ہے تو آپ زویہ خود یہ جواب دیں انا قادم من المعمل چلے لائب سے آ رہا ہوں ٹھیک ہے اب زویہ آپ سوال پوچھیں جنت آپ کو جواب دیں گی وَإِلَىٰ أَيْنَ زَاهِبٌ اَيْنَا أَنْتَ زَاهِبٌ وَإِلَىٰ أَيْنَا أَنْتَ زَاهِبٌ اور آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہو انا زَاهِبٌ اِلَىٰ الْمَدْعَم اور میں رسٹورین جا رہا ہوں مِن اَيْنَا أَنتَ قَادِمٌ اَنَا قَادِمٌ مِن اَنَا قَادِمٌ مِنَ لَمَدْعَم وَإِلَا اَيْنَا رِسْتُوِدِنْ اور آپ کہاں جا رہے ہوں اچھا فائزہ فائزہ آپ کو آپ سوال پوچھیں زویر جواب دیں گی چلے میناز بھی آن لائن ہوگی میناز آپ سوال پوچھیں زویر آپ کو جواب دیں گی میں مسجد سے آ رہا ہوں اور آپ کہاں جا رہے ہیں میں لائبرری جا رہا ہوں آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں لائبرری سے آ رہا ہوں اور آپ کہاں جا رہے ہیں میں کلاب کی طرف جا رہا ہوں میں کلاب کی طرف جا رہا ہوں میں کلاب کی طرف جا رہا ہوں اکرا اکرا نمبر دو نمبر سوال ہے جی بھئی اکرا پڑھئی ہے تاریخ فالب بابے مطعم باوتشی خانہ رسل مطوب جس کی تلاش ہے مطلوب جس کی تلاش ہے سٹیمپ ٹکٹ سٹیمپ ٹکٹ سٹیمپ ٹکٹ سٹیمپ ٹکٹ سٹیمپ ٹکٹ سٹیمپ ٹکٹ اور مطاعت 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 کا مجھے صحیح نہیں پتا شاید نام ہے پتنے میں چیک کرنا پڑے گا اس کو میں چیک کر لوں گا بعد میں آگے انسا کاپی ہے ان الفاظ کو دیکھ کر ہم نے لکھنا ہے کافی پہ پھر تدریب سالس میں تا اور تو کی آواز میں فرق کرنا ہے ہم نے فائزہ یہ الفاظ پڑھیں آپ طالب مطعم تیسہ سوال ہے تیسہ سوال ہے تیسہ سوال ہے تیسہ سوال ہے تین ستہرہ ستہرہ فائن فاتین رابطہ شتہ 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 جو جملے ہی جیسے ان کو آپس میں لائے لگا کر جھوڑ دینا ہے ان سے کاپی کریں اس جملوں کو ہم نے دے کر کاپی پر لکھنا ہے تاکہ رائٹنگ پریکٹس ہو پھر آگے ہے ان لفظوں کو مکمل کرنے زوہر صاحب پہلے دو مکمل کریں جنت آگے دو آپ کریں جیسے اجنان یہ تناول ٹھیک ہے تو جنت پہلے کا بنائے ٹھیک ہے آپ نے فیل یہ جملہ بنائے صحیح ہے اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جملہ بن جائے گا یہ بھی صحیح ہے جی میراز آگے دعا بنائے ٹھیک ہے تارک دون رہا ہے پھر بول کو بول کو دون رہا ہے ٹھیک ہے بول کو دون رہا ہے پھر بول کو دون رہا ہے میں کھا رہا ہوں میں کھاتا ہوں پھر بول کو دون رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کھا رہا ہے یہ بے ترتیب لفظ لکھے ہوئے ہم نے ان کو ترتیب دیرنی ہے تاکہ جملہ بنجھے ٹھیک ہے سمجھ آگی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ان الفاظ کو ہم نے ترتیب دینی تھی تاکہ جملہ بن جائے سمجھ آگی اب ٹھیک ہے آگے پانچہ سوال ہے انہیں بہرات کو ہم نے جوڑنے ہیں تو فائزہ جوڑیں ان کو آنا صاحب ایرائی بہتا ہم میں جا رہا ہوں ریسٹرن کی طرف تو اس کا ہوگا لی تناول غدہ اکتہ تو میں تکھانا بھا سکو آنا صاحب ایرائی بہتا ہوں تو اس کا ہوگا لی افصل لی زہر تاکہ زہر کی نماز پر سکو آنا صاحب ایرائی بہتا ہوں میں جا رہا ہوں لی اللبو لی اللبو لی اللبو القرآ بول کی ساتھ کھیل سکو چلیں ٹھیک ہے اگلے صفحے پر نیا سبق آئی مکسپ منس کینٹین جی کینٹین بلکل کینٹین اچھا آگے نیا سبق ہے آئین احمد ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں شروع کر دیتے ہیں اس کو تو زوی صاحبہ آپ اس کی ریڈنگ کریں یہ قصہ ہے اچھا آئین احمد احمد کہاں ہیں عبداللہ یا بھادو ان احمد بن مدرکہ عبداللہ دل آج کر رہا ہی احمد کو مدرکے میں عبداللہ یا قولو عبداللہ کہہ رہا ہی احمد بن حبب کی رہا احمد پسند کرتا ہے پڑھنا پسند کرتا ہے پڑھنا پسند کرتا ہے پڑھنا ہوا پل مکتبہ وہ لائبریری میں ہوگا ٹھیک ہوا پل مکتبہ وہ لائبریری میں ہوگا عبداللہ یا بھادو ان المکتبہ عبداللہ لائبریری میں جا رہا ہے جاتا ہے ٹھیک جا وہاں پل مکتبہ سلامیزو کسیرون اور لائبریری میں بہت ساری شاگر ہیں ٹھیک کتابیں پڑھ رہے ہیں اب یہاں پر رکھیں تھوڑ دیر یہ لکھا ہوئے تلمیز کی جمع تلمیز ہے اور کثیر کی جمع کثیرون عربی میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واحد ہوتا ہے اور پھر ڈیول ہوتا ہے پھر جمع ہوتی ہے ویسے ہمارے پاس صرف واحد جمع ہوتی ہے انگلیش میں بھی سنگل اور پھولول ہوتا ہے لیکن عربی میں ہمارے پاس تین ہوتے ہیں ایک واحد ہوتا ہے ایک ڈیول ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتی ہے تو یہ کثیرون جمع ہے آگے جنر صاحب آ پڑھیں احمد مسجد میں زہر ادا کر رہا ہے احمد کرتا ہے احمد مسجد میں زہر پڑھتا ہے عبداللہ سکول کی مسجد کی طرف جاتا ہے مسجد میں کافی سٹوڈنٹس ہیں یوسلی پر رہے ہیں سٹوڈنٹس نماز زہر ادا کر رہے ہیں عبداللہ سٹوڈنٹس کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے عبداللہ عبداللہ لا یادیدو نہیں پاتا احمد کو آگے فائزہ آپ پڑھیں یہ عربی کا قائدہ ہے دونوں کی جنڈر ہے وہ بھی سہم ہونے چاہیے دونوں کی کانٹی بھی سہم ہونے چاہیے اور دونوں کی ڈیفنیٹنس اور ڈیفنیٹنس بھی سہم ہونے چاہیے جہاں تک مجھے یاد ہے آپ یہ سبق پڑھ چکی ہیں دروس اللہ عبداللہ عبداللہ یہ وہی چیز ہے کہ اگر تلامیز جمعہ میں ہے تو کسیرون بھی جمعہ میں لازمی ہونا چاہیے اگر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ رجول ہوگا تو نیکس لفظ جو ہے وہ علی فلام کے ساتھ سٹارٹ نہیں ہوگا پھر بلکل بلکل یعنی احمد würden آج اپ ری بڑھ دیرد یا را رہا ہے جا رہا ہے ڈھانی جا رہا ہے ڈھان جاتا ہے ڈھان ہے اور اور گراؤنڈ میں بہت زیادہ سوڈرٹ ہیں اور گراؤنڈ میں سوڈرٹ ہیں وہ فٹبول کھیل رہے ہیں عبداللہ لا یاجیدو احمد عبداللہ بھی احمد کو نہیں پاتا ٹھیک ہے آگے میرا سباہ پڑھیں عبداللہ یسعالو مصطفی عبداللہ مصطفی سوال کرتا ہے عینہ احمد یوں مصطفی احمد کہاں ہے مصطفی زہبتو علمکتبی میں لائبریری گیا وزہبتو علمکتبی میں مسجد بھی گیا وزہبتو علمکتبی میں گراؤنڈ بھی گیا والا عجیدو احمد پت میں نے احمد کو کہیں نہیں پایا جی آگے پڑھیں میرا سباہ مصطفی مصطفی ہستا ہے اور کہتا ہے انت اللہ تارکوی عبداللہ کیا تم نہیں جانتے ہیں عبداللہ احمد غائب اليوم احمد آج نہیں آیا ہوا مریضوں پر منجلی وہ اپنے گھرلی بیمار ہے احمد غائب اليوم آج کو گہر حاضر ہے یہاں پہ آپ لفظ لکھا ہوئے نمبر چار میں زہبتو یہ ماضی کا لفظ ہے مزارے میں ہم یا لگاتے ہیں شروع میں اور ماضی میں ہم شروع میں یا نہیں لگاتے یہ فرق ہے دونوں میں وہاں پہ ہم نے یز حبو پڑھا تھا یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے زہبتو میں گیا تھا مزارے کیا چیز ہوگی مزارے حال اور مستقبل کو مزارے کہتے ہیں عربی میں عربی میں تین ٹینٹس ہیں ہمارے پاس ایک ہے ماضی جس کو آپ اردن میں بھی ماضی انگلیس میں پاس کہتی ہیں پھر دوسرا ہے مزارے جس میں پریزنٹ اور فیوچر پایا جاتا ہے مزارے کو ہم پریزنٹ اور فیوچر کہتے ہیں اور تیسر ٹینٹس ہے امر امر کا مطلب ہے حکم دینا ٹھیک ہے یہ اب کتاب الاساسی میں انشاءاللہ جب آپ نے پچھلے ہفتے کی کلاسیں مش کر دی ہیں آپ سب نے اس لئے وہ ہمارا سبق رہ گئے ورنہ ایک ادھ کلاس اور ہو جاتی تو ہمارا وہ یہ ٹاپک آ جاتا ہے مزارے ماضی اور امر والا وہاں پہ ہم نے یہ بنانے تھے سارے کے سارے ٹھیک ہے آج تلیتنا کافی ہے انشاءاللہ کل ہم چنو کریں گے پیج نمبر ون فیفٹین ٹھیک ہے بھائی کی دونوں وہ کروڑے تھے پہلا ہوں نے اس کا کیا چیز تلسے نیا سب سے شروع ہے پہ ابھی میری نیک کلاس ہے نا وہ انشاءاللہ کریں گے بس ایک ادھ ملے رہ گئے ان کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے و پھر موسیقی